السلام علیکم ویلکم دن فور ٹیک کمپیٹر آئی ٹی سی میں ہوں شایان صدی کی تو آج ہم لوگ یہ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ ونڈوز 10 یا پھر ونڈوز 11 میں پارٹیشنز بنا سکتے ہیں یا اگر ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا پارٹیشن بناوا ہے جو کہ ہم نے لیپ ٹاپ جب لیا تھا نیو نیو جب بناوا آ رہا تھا یا ہم نے جب کمپیٹر لیا تھا نیو تو اس میں بناوا آ رہا تھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح سے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا اگر ہمیں کوئی نیو پارٹیشن بنانا ہوگا اپنی ہارڈ ڈرائیب یا ایس ایس ڈی گا تو ہم کس طرح سے بنائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں سٹارٹ مینیو میں اور سٹارٹ مینیو میں جانے کے بعد سیمپل میں لکھوں گا فائل ایکسپلورر اور میں اس کو کر لوں گا اپن تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں میرے پاس کتنے پارٹیشن بنائیں دس پی سی میں جاؤں گا میں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں پاس صرف ایک پارٹیشن ہے جس کا نام ہے ڈرائیب سی لوکل ڈسک سی ابھی میں پاس یہاں پر کوئی بھی ادھر پارٹیشن نہیں ہے مجھے یہاں پہ پارٹیشن بنانا ہے تو وہاں پر جانے کے لیے آپ کے پاس دو تین طریقے ہیں جس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے آپ ونڈوز آر پریس کرو آپ کے پاس رن کمانڈ آپن ہو جائے گی جیسے رن کمانڈ آپن ہو جائے یہاں پر آپ لکھو گے سیمپل ڈسک مینجمنٹ ٹھیک ہے ڈوٹ 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 انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ یہ ونڈو آجائے گی لکھاؤ گا ڈس مینجمنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہی چیز اگر آپ دوتھر طریقے سے آپن کرنا چاہو تو سیمپل آپ کیا کرو گے آپ جاؤ دس پیسی پہ اور اس پہ کرو سیمپل رائٹ کلک اور یہاں پر آپ کو اپشن مل جائے گا نیچے مینج سیمپل کلک کر دو ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اگین ایک پینل کھل جائے گا ایک ونڈو کھل جائے گی آپ کے پاس کمپیوٹر مینجمنٹ اور اس میں آپ کو سٹوریج میں آپشن دیا ہوا ہوگا ڈسک مینجمنٹ کا اس پہ سیمپل کلک کر دو ٹھیک ہے جیسے آپ کلک کرو گے آپ وہیں پر آ جاؤ گے جو بھی ہم ونڈوز آر کر کے ڈسک مینجمنٹ ڈوٹ ایم ایسی لکھ کر انٹر کر کر آئے تھے ٹھیک ہے آپ ایسے یہاں پر آ جاؤ یا ایسے آ جاؤ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو پارٹیشنز دکھ جائیں گے جو آپ نے بنائے ہوئے ہوں گے جیسے میرے پاس یہاں پر ایک پارٹیشن آ رہا ہے ڈرائیف سی جو کہ میرا مین پارٹیشن ہے اور اسی کے اندر سب سے زیادہ میرے پاس اسپیس ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پارٹیشن آ رہا اچھا میرے پاس ایک پارٹیشن آ رہا ہے سسٹم ریزرڈ جو کہ ہر اس میں ہوتا ہے میرے پاس بھی ہے اور مجھے جس میں سے پارٹیشن بنانا ہے وہ ہے میرے پاس ڈرائیف سی کیونکہ اس میں ہی سب سے زیادہ اسپیس ہے آپ کے پاس جس پارٹیشن میں اسپیس زیادہ ہو آپ اسی میں سے پارٹیشن نیو کیریٹ کریں گے ٹھیک ہے میں کروں گا کلک کروں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں پر لکھا آ رہا ہوگا کیورنگ وولیم فور اویلیویل شنگ اسپیس پلیس ویٹ تو آپ کو یہاں پر کچھ ٹائم اس کو دینا ہوگا اور پیشن رکھیں اور اس کو صرف دیکھتے رہیں آپ کے پاس ایک وینڈو پاپ اپ ہوگی اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ جب چاپ اس کو دیکھتے رہے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ اوپین ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ایک نیو وینڈو آئے گی جس پہ لکھا ہوگا شرنگ سی اور سب سے پہلے لکھا ہوگا آپ کے پاس ٹوٹل سائز بیفور شرنگ ان ایم بی ٹھیک ہے یہاں پر جو بھی آپ سپیس ڈیفائن کروگے یا آلریڈی جو سپیس ہے وہ کس میں ہوگا ایم بی میں آپ کو بھی جو نیو پارٹیشن بنانا ہوگا وہ بنائیں گے تو ہم جی بی میں لیکن ان جی بی کو پہلا ہم کنورٹ کریں گے ایم بی میں پھر ہم یہاں پر اس کو دیں گے ٹھیک ہے وہ کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں پہلا یا جو پارٹیشن آپ بنانا چاہ رہے ہو وہ کتنے اماؤن کا ہوگا ٹھیک ہے اب جیسے اگزامپل کا طور پر مجھے 5 جی بی کا بنانا ہے تو آپ سیمپل ویسے تو ایک جی بی کتنے کے برابر ہوتی ہے ٹین ٹوئنٹی فور ایم بی کے ٹھیک لیکن آپ سیمپل راؤنڈ آف کر کے آپ سیمپل یاد رکھ لو اگر آپ کو 5 جی بی کا ایک پارٹیشن بنانا ہے تو 1 جی بی ہزار ایم بی کے برابر ہوتی ہے مطلب 1000 ایم بی ایک ون جی بی اسی طریقے سے آپ یہاں پر اسے کیلکولیٹ کر کے ویلیو دے سکتی ہو جی جی میں بنان رہا ہوں 5 جی بی کا سیمپل مجھے 5 جی بی بی بنانا تھا میں نے یہاں پر لگ دیا 5000 in mb یاد رکھ جہاں پر آپ کے پاس لکھا گا enter the amount of space in shrink in mb اس کو simple کر دو اب shrink جی سی آپ شرنگ کرو گے یہاں پر بھی تھوڑا دا time لگے گا wait کر دی جی گا پھر آپ کے پاس ایک partition اور آ جائے گا اب یہاں کرو گے آب اس پہ کرو right click اور یہاں پر آپ option دی ہوگا سب سے first new simple volume اس پہ click کر دو اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ملے گا welcome to the new simple volume wizard اور اس کو simple کروا دو گے next next کرنے کے بعد یہ ایک دفعہ آپ پھر بولے گا make sure کر لو کہ آپ اس size کا partition بنانا چاہتے ہو اگر changes کرنا چاہتے ہو تو کر لو لیکن میرے پاس یہ وہ space آرہا جو کہ میں نے 5GB بنانی تھی 5000 MB اس کو میں سمبل کر دیا next next کرنے کے بعد آپ پوچھ رہا ہے آپ اپنی drive letter بتا دو کرنے کے بعد پھر آپ سے پوچھے گا کہ formatting partitions اس کا format بتا دو اگر آپ file system میں آجو تو یہ options ہوتے ایک ہوتا ہے fact 32 اور مطلب f 80 32 اور ایک ہوتا ہے ntfs جو میں بھی آپ کو recommend کر ہوں کہ آپ یہ چیز یہاں پر لکھو اور اس کے بعد next آپ کو option دیا ہو گا allocation with size اس کو default رہن دو اور system label اگر آپ کچھ بھی لکھنا چاہو یہاں پہ جو نام دینا چاہو آپ دے سکتے ہو جیسے میں اس کو name دی دی تا ہوں یہاں پر میں simple اس کو raise کر لکھ دیا data اور simple میں اس کو کر دوں next آپ جو بھی لکھنا چاہو یا جو لکھا new volume وہ ہی لکھے رہے تو کوئی بھی مسئلہ بات نہیں آپ مرضی کا نام دے سکتے music audio video picture کچھ بھی ٹھیک ہے میں ڈیٹا دے دیا تھا اور میں next کر دیا آپ مجھ سے بولا بھائی completing the new simple volume wizard اور اس کو simple آپ کر دو finish جیسی آپ finish کروگے تو آپ کے پاس یہ partition ہے یہ تھوڑا سا time لے گا create ہونے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا wait کر لیجئے گا کچھ time لگے گا اس کو بن تو گیا بس آپ کو display ہونے میں تھوڑا سا time لگے گا ویٹ کرنا پڑے گا اور کچھ time بعد ہی آپ کے پاس یہ آ جائے گا کیونکہ میرے پاس SSD ہے تو اتنا زیادہ time نہیں لگ رہا اگر آپ پاس hardest ہوگی تو آپ کو ثوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہ آگیا میرے پاس ابھی تک دو partition آ رہے سسٹم reserved اور c اب یہاں پر میرے پاس ایک اور partition آ گیا which one is data اور اس کو letter کیا e اور اگر میں آپ کو یہ پر computer میں جا کے دکھاتا ہوں تو میں یہاں simple اب اس میں آپ جو بھی کام کرنا چاہو جو data رکھنا چاہو وہ save کر سکتے ہو اب اس کے بعد میں آپ بتاتا ہوں کہ اگر ہمیں اس کو delete کر نا ہے اس کو delete کرنے کے لیے آپ سمپل کیا کروگے آپ آجاؤ دوبارہ disk management میں دو طریقے میں آپ بتایا رن command کے ذریعے آپ ویسے آجاؤ یا simple آپ disk pc پہ right click manage کر اور storage میں آپ option ملے گا disk management وہاں سے آجاؤ ٹھیک اور یہ جو آپ پارٹیشن ہے جو اب ہم نے بنائیا ہے یا جو آپ delete کر رائیٹ کلک کر اور آپ option ملا ہوگا third last delete volume اس پہ simple کلک کر دو اب یہ آپ سے بول گا کہ deleting this volume will erase all data on its backup any data you want to keep before deleting do you want to continue کہ بول اس کے اندر جو بھی data ہے وہ پورا پورا ہر طرح سے رید ہو جائے گا تو اگر آپ نے اس کا backup بنائے ہے تو مجھ بتا دو میں delete کر دوں ٹھیک تو simple میں نے بولا ہاں delete کر دو yes کر دیا میں yes کر دیکھیں دوبارہ یہ ہو جائے گا یہاں پر دوبارہ وہ ہی size آجائے اور لکھا آجائے Unallocated اس کو allocation اب نہیں ملی ٹھیک اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کو reverse کروانا دوبارہ ایک سٹینڈ وولیم آپ simple اس پہ کلک کر ہوگے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اگین ایک window کھل جائے گی welcome to the extend volume wizard اس کو کروگا next next کرنے کے دوبارہ reverse ہو جائے گا آپ drive C partition میں ٹھیک تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپ windows کرنے کے بعد اپنے computer یا پھر اپنے laptop میں partitions بنا سکتے ہیں چاہے windows 10 ہو ڈ 11 ہو same process ہو سکتے ہیں یا ان partitions کو delete کروا سکتے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو like کر دی جی چینل پہنے ہو تو subscribe کر لی جی گا bell آئیکن لازمی پرائس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی classes یا ویڈیو کی notification آپ کے پاس جل سے جل پہنچ سکے اور آپ ان کو دیکھ کے سی سمجھ کے فائدہ اٹھا سکے تو آج کے لیے اتنا ہی مل دیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئی کلاس کے ساتھ جب تک کے لیے اپنے بہت سارا خیال رکھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ